ساتھ سنگا جی یہ اچھا سچھا دربار ہے یہاں تو وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ کے من کو بھائے اور صدگوری کرپا سے ہم یہ ساتھ سنگا نمد لے پاتے ہیں آپ سے اثروا لے پاتے ہیں یہ کرپا کرتا ہے ساتھ سنگا بھی دیتا ہے بابا جی کہا کرتے تھے جو کوئی مہتمہ ایک قدم آگے ساتھ سنگ کی اور اگرسر ہوتا ہے بڑھتا ہے تم اس کو سو قدم لینے کے لئے آتا ہوں اور پہلے بھی گرانتھ ہمیں لکھا ہوا ہے سنت ملن کو جائیے تجمن کا ویمان ایک پک دھرے سو سو یک سمان ایک قدم بھرا ہوا ہے ستھنگ کی اور ستھگور کی اور سو یگوں کے سمان ہوتا ہے جیسے پہلے یگوں میں یگ کیا کرتے تھے اور رسمونیوں کا بلائے کرتے تھے جو برمگیانی مہتمہ ہوتا تھا اس کو اگر کوئی ملنے کے لئے جاتا تھا تو یہ سب دھرکھا گیا تھا سنت ملن کو جائیے تجمن کا ویمان ایک پک دھرے سو سو یک سمان کیونکہ ایک پک دھرہ سو جو یک سمان ہوتا ہے اور ہم ایک قدم بھی گھر سے نہیں چل پاتے سچنگ کے لئے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے ایک گھڑی آدھ گھڑی آدھ گھڑی سے پنیاز سنتم گستی جو کی نشو اللہ کیونکہ ایک گھڑی یا آدھی گھڑی ایک گھڑی چو بھی منٹ کی ہوتی ہے اور آدھی گھڑی بارہ منٹ کی ہوتی ہے اس سے بھی آدھی گھڑی پھر چھائی منٹ کی ہوتی ہے اس کا بھی لاب بتایا گیا ہے بہت سے سجن لوگ بھی آتے ہیں حالانکہ وہ برمگیان نہیں لیا ہوتا ہے بابا جیون کی بھی منو کامنا پون کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ننکاری جو کہا بھائی ننکاری تو نہیں ہوں انہوں نے اپنے سوپ کے اوپر کلینڈے بھی لگائے ہوئے ہیں کوئی مات مجھ آتا ہے بھائی صاحب آپ ننکاری ہوں نے کہا بھائی ننکاری تو نہیں ہوں اور میں نے بابا جی کے چڑھنے میں ارداس پراتھ نہ کی تھی بھائی میرا یہ کام رکا وہ کام ہو جائے اس کو کام ہو گیا میں ننکاری تو نہیں ہوں بھائی ننکاری تو نہیں ہوں اگر ستگرو کہ جب چڑھنے میں آ جاتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے ہمیں کہ میں پہلے جو بھکتی کرتا تھا وہ صحیح نہیں تھی اور جو بھکتی کر رہا ہوں یہ بھکتی ان سب بھکتیوں سے الگ ہے جوہ سنسار بھی کر رہا ہے ایک مہاتمہ کوئی سجن تھا ان انکاری مشن کے بارے میں بتا رہا تھا یہ مشن جو ہے سب سے الگ ہے اور بھی چار دھارہ بھی سب سے الگ ہے ستگرو ایک سب سے الگ ہوتا ہے کہ بھی چار دھارہ سب سے الگ ہوتی ہے سوچ سب سے الگ ہوتی ہے جو کوئی سوچتا ہے یہ ستگرو کیونکہ یہ تو خود نینکار ہوتا ہے خدا ہوتا ہے گرگیا کے جو ورداشت کی ہوتی ہے سچے من سے وہ پون ہو جاتی ہے داست ایک بار ویچار سن رہا تھا ایک سجن کوئی پی جی آئی او سپیل سے اپنے بچے کو لے کر جا رہا تھا انہوں نے اس کو مرد گوشت کر دیا اور گرگاہ میں کے پاس جا کر کے سماغم لگا ہوتا ہے بابا دیش کے مہاراجی کے حجوری میں بابا دیش پر بیٹھے تھے انہوں نے سوچا ہوئی یہ بچہ تو ہمارا جا کر کے سٹیج پہ کھا بھئی ایک گاڑی نمبر یہ ہے اس گاڑی کے اندر کوئی بچہ رو رہا ہے وہ جا کر کے اپنے بچے کو اٹھا لے انہوں نے گاڑی کا نمبر بولا سٹیج والا میں جو سنچا لگ تھا تو جس کا بچہ تھا بھاگے بھاگے اس گاڑ کے پاس گئے انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا گالے سے لگایا واہ میرے ست گرو تیری کرپا نہیں تو یہ تو مرد گوشت کر دیا تھا ہماری دے جو لکھا لی ہو گئی یہ بین مانگی بھی دے دیتا ہے مانگتے ہیں تب بھی دے دیتا ہے وہ بین مانگے جب ہم سیوہ کرتے ہیں یہاں پہ بابا جی کہا کرتے تھے جب ہم سیوہ کرتے ہیں یہاں پہ آ کر کے سب سے پہلے تو ہمیں مانگنے کی جورتی نہیں پڑتے اس کو بین مانگے ہی مل جاتا ہے ابھی داس کچھ دن پہلے ایک بیچار پڑ رہا تھا سن رہا تھا ماتوانبود کی سچنگ لگی ہوئی تھی ایک راجہ نے سوچا کہ میں نے تو سنیاس لینا ہے گھر بار سب چھوڑ دینا ہے ماتوانبود کے پاس گیا اس کے انیائی گروہ سکھیں سے بولا میں نے ماتوانبود سے ملنا ہے اکیلے میں ملنا ہے آپ جا کر کے بولو بھی راجہ صاحب آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے سندیسہ پچھایا راجہ کا ماتوانبود جی کے پاس ماتوانبود نے کہا کوئی بات نہیں اس کو بلا لو راجہ نے آ کر کے کہا مہاراج آپ تو سب کو جانتے ہو میں سنیاس لینا چاہتا ہوں گرہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی شرن میں آئوں آپ مجھے کوئی اپائے بتاؤ آپ وقت کے مالک ہو اس نے کہا آپ بلکل ننگن وستہ میں ہو جاؤ جب اس نے کہا تنمندن تو یہ سب میرا ہے جب تنمندن سب ہوگا جو چاہے گروہ کرے اس نے کہا آپ بلکل ننگن وستہ میں ہو جاؤ اور جو آپ کا یہ جوتہ ہے اپنے سیر پہ مارتے ہوئے اپنے نگری کے چاروں طرف گھوم کر کے پھر میرے پاس آو پہنے لگا سوچا ہوں نے پہلے بھئی میں تو راجہ ہوں یہ کہا ہوں کہا کر سکتا ہوں پھر سوچا ہوں سنیاس تو لینا ہے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا راجہ کی بات مہتوں بھد کی بات کو ماننا ہی پڑے گا ننگن وستہ میں جاؤ کر کے اس نے جوتہ نکال اپنے سیر پہ مارتا ہوا چلا گیا اپنے نگری کے چاروں طرف گھومتا ہوا پھر مہتوں بھد کے پاس آ گیا مہاراج میں نے آپ کا حکم مانا آپ بولو میرے لئے کیا سندیس ہے اب راجہ نے کہا مہتوں بھد نے راجہ کو کہا کوئی بات نہیں اب آپ بلکل صاف سترے ہو گئے ہو آپ کا انکار دھور ہو گیا ہے آپ جیسے بھی راج کر رہے تھے ویسے ہی راج کرو پرجہ کی دیکھ رہے کرو جس چیز کی کوئی ضرور تو اس کو اوہ بستو پردان کرو یعنی کہ اپنی پرجہ اپنے راجہ کی دیکھ رہے آپ ٹھیک پرکار سے کرو سب کچھ اسی پرکار سے آپ اپنے راج کو چلاو اب آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی مہت مہبود کا کرسی کہنے لگا مہاراج آپ نے تو ہمیں کبھی ایسا آدیش نہیں دیا کہ ایسے کرنا ایسے کرنا مہات مہبود کہنے لگا گرچکو آپ کا انکار اتنا بڑا نہیں تھا آپ کو انکار چھوٹا ہی تھا اس لئے آپ کو چھوٹا ہی کام کیا وہ راجہ تھا اس کو راجہ کو بہت انکار تھا اس لئے اس کو اتنا بڑا یہ آدیش دیا اب اس کا انکار چور ہو گیا اس کو پہلے ہی راج کے دربار میں بہت دیا اور کربکر جو مطلب بابا جی کو بات کو مانتا ہے ستکر کی بات کو مانتا ہے اس کے دنیا میں وہ آرے نیارے ہو جاتے ہیں پہلے بھی جتے ہیں گرچک ہوئے ہیں جن کی بہت ہے آج ہم یہ سچنگ کتنے پیار سے خوشی حال میں سچنگ کرتے ہیں وہ لک لک کر کے سچنگ کیا کرتے تھے لوگ سچنگ بھی نہیں کیا کرنے دیا کرتے تھے وہ بھی شامہ تھا اور ان کی بدولت آج ہم کتنے خوش حال ہیں مل بیٹھ کر کے کہ ہم نند میں اسے سچنگ کرتے ہیں بابا جی کا جب بھی حکم آتا ہے تو جو گرچک ہوتا ہے وہ کبھی بھی جواب نہیں دیا کہ جہاں کے رات کے بارہ بج رہے ہوں دو بج رہے ہوں بابا جی کا کمیابی وہاں پہ چلنا تو گرچک جب اتیار ہو جائے کرتا تھا لیکن اب اب اگر کسی گرچک کو کہا جائے بھائی صاحب یہ سیوہ کرنی ہے وہ آگے اس کو آگے سفلائی کر دیتا ہے ایسے جو حکم گروہ کا آتا ہے جس کے لئے آتا ہے اس نے وہ سیوہ کرنی چاہیے کیونکہ حکم میں نے لیا ہے جو سب میں نے ملنے بڑے ہوتے ہیں وہ بابا جی دینا چاہتا ہے ماتمہ کو لیکن اگر وہ گروہ سے کچھ کو سپلائی کر دیتا ہے پھر وہ سب کہاں ملے گئے ساو گرپا کرو گروہ کی کو مانتے ہوئے ہم جندگی کے جو پل ہیں ستگر کے چاند میں بتائیں بابا جی کے چاند میں پراتھنا ہے سب کو تندوستی بخشنا ہے خوشحالی بخشنا ہے جسے ماتمہ باگ باگ کے سوا بھی کرے ستسنگ بھی کرے سنتم ماتمہ سے اصرواد لیتا رہے اور جی انہیں خوشیاں پاتا رہے پیار چکھئے دنکار جی